بسم اللہ الرحمنہ حیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کو کوئیت کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بارے میں بہت سی دلچسپ باتیں اور واقعات آپ سے شیئر کریں گے کوئیت کو عربی زبان میں دلات القوئیت سرکاری زبان میں سٹیٹ آف کوئیت کے نام سے جانا جاتا ہے اگر بھی ایشیا کا ایک ملک ہے یہ مشرقی عرب کے شمالی کنارے میں خلیف فائرس کے سرے پر واقع ہے جس کی سرحد شمال میں عراق اور جنوب میں سعودی عرب سے ملتی ہے کوئیت ایک امارات ہے امیر ریاست کا سربراہ ہے اور السباہ حکمران خاندان ہے جو ملک کے سیاسی نظام پر حاوی ہے کوئیت کا سرکاری مذہب اسلام ہے کوئیت ایک ترکی بزیر ملک ہے جس کی اعلی آمدنی والی معیشت ہے کوئیت کی زیادہ تر آمدنی کا داروں مدار اس کے تیل کے زخائر ہیں جس کی حمایت دنیا کے چھتے بڑے تیل کے زخائر سے حاصل ہے کوئیتی دینار دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی کرنسی ہے کوئیت فیکس مجموعی قومی آمدنی یہ لحاظ سے دنیا کا پانچمہ امیر ترین ملک ہے دو ہزار نو میں کوئیت عرب دنیا میں سب سے زیادہ انسانی ترکی کا انڈیکس تھا کوئیت میں پورے خطے میں بے وطن افراد کی سب سے زیادہ تعداد ہے کوئیت جی سی سی کا بانی رکن ہے کوئیت کی عورتوں کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں کیا جاتا ہے کوئیت میں ایک اپانی بہت مہنگا ہے کوئیت کی لوگوں میں باز پالنے کا بہت شوق ہے باز رکھنے کے پالنے کے بہت شکین ہوتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے زخائر کوئیت میں ہیں دو ہزار بائیس تک کوئیت کی عبادی فور پوائنٹ سکس سیون ملین افراد پر مجتمل ہے جن میں سے وان پوائنٹ ایٹ فائی ملین کوئیتی شہری ہیں جبکہ پاکی ٹو پوائنٹ ایٹ میلین ہنڈرڈ سے زیادہ ممالک کے خیر ملکی شہری ہیں تاریخی طور پر مجودہ کوئیت کا بیشتر حصہ قدیم میسوپوٹیمیا کا حصہ تھا پری آئل کوئیت میسوپوٹیمیا فارس اور ہندستان کے درمیان ایک اسٹریٹیجک تجارتی بندرگاہ تھی کوئیت کی ایران کے ساتھ سمندری سرحدیں بھی ملتی ہیں کوئیت کی ساحلی لمبائی تقریباً پانچ سو کلومیٹر تین سو گیارہ میل ہے ملک کی زیادہ تر عبادی درال کوئیت سیٹی کے شہری اقتماع میں رہتی ہے تیل کے ذخائط تجارتی مقدار میں 1938 میں دریافت ہوئے تھے 1946 میں پہلی بار خام تیل برامت کیا گیا تھا 1946 سے 1982 تک ملک میں بڑے پہمانے پر جدید کاری کی گئی جو زیادہ تر تیل کی پیداوار سے حاصل ہونے والی آمدنی پر مبنی تھی 1980 کی دہائی میں کوئیت نے جگرافیائی سیاسی ادم استقام اور اسٹاک مارکیٹ کے کریش کے بعد معاشی بہران کا سامنا کیا 1990 میں ہمسایہ ملک عراق کے ساتھ تیل کی پیداوار کے تنازات کے بعد کوئیت پر حملہ کیا گیا اور بعد میں صدام حسین کے تحت عراق کی طرف سے عراق کی گورنری میں سے ایک کے ساتھ الہا کر لیا گیا کوئیت پر عراقی قبضہ 26 فروری 1991 کو امریکہ اور دیگر مختلف ممالک کی قیادت میں ایک فوجی اتحاد کی فوجی مداخلت کے بال ختم ہوا کوئیت نے 24 جولائی 2022 کو نگران وزیر آزم شیخ سبال خالد کی جگہ امیر کے بیٹے کو ملک کا نیا وزیر آزم نامزد کیا ہے جنہیں محالیاتی اصلاحات کی راہ میں رکاوٹ بننے والے جھگڑے میں کابینہ کے سربراہ کے طور پر ایک جنگجو پارلیمنٹ کا سامنا کرنا پڑا